اچھا میں شروع کر لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کور کمیٹی کی دوسری میٹنگ کی تھی جس میں منسٹر سبان بھی شامل ہے ساتھ اور باقی سارے آفیسز بھی تھے جو کور کمیٹی کے میمبرز تھے ہم نے آج جائزہ لیا ہے کہ ہمارے پاس کوئٹا میں کیا صورتحال ہے تو ہمارے پاس سو سے اوپر پوزیٹیو پیشنٹس ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ظاہرین ایران سے آئے ہیں جو نیگٹیو تھے ان کو ہم نے گھر بجوا دیئے ان کو ہم نے جو جو احتیاطی تدبیر ہیں اس کا ایک پیمفلٹ سا بھی ہم نے ساتھ دیا ہے تاکہ وہ جا کے لوگ ابھی لوگوں کے ساتھ گھلے ملے نہ تو جتنے ظاہرین آئے ہیں باہر سے اور نیگٹیو ڈیکلیئر ہوئے ان کے لیے ہماری خاص طور پر یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے ایک کمرے میں آئیسولیٹ ہو کے ہی رہے ہیں مزید چودہ پندرہ بیس دن اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہ گھلے ملے کیونکہ بعض اوقات اس کے جو سمٹمز ہیں یا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کبھی کبھی ایک مہینے بعد بھی آتا ہے اس لیے یہ احتیاطی تدبیر ہے جو سارے لوگ ضرور کریں اب ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں چیف منصر صاحب کی صبرائی میں کہ ہم کم از کم دو ہزار پیشنٹس کو ذہن میں رکھ کے ان کے لیے ایمرجنسی بیسز پہ ہم ایکپنٹ خرید رہے ہیں میڈیسنز خرید رہے ہیں اور ان کے لیے ایک ایک کمرے کا سیٹ بنا رہے ہیں بیڈروم پلس واش رومز تو یہ ہم نے چیف منصر صاحب کی ہدایت پہ اور کور کمیٹی میں منصر صاحبان میرے ساتھ ہیں ان سب کی یہ ایک فیصلہ تھا کہ یہاں پہ ایک زمین لے کے کچھ چالیس پچاس اکڑ وہاں پہ ہم ڈیزاسٹر منجمنٹ ایک چھوٹا سا ویلج بنا لیں جس میں ہیلتھ فسیلٹی بھی ہو تو وہ ویسے تو ہمارے پاس اس وقت چار ساڑھے چار سو پیشنٹس کو ہینڈل کرنے کی کپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ہم ایکپنٹ بزید بھی خرید رہے ہیں لیکن فیلحال دو ہزار کی ہم کپیسٹی کر رہے ہیں ایک جگہ کے اوپر جس میں بیڈروم پلس واش روم کی فسیلٹی ہوگی اور میڈیکل کی پوری سہولت وہاں پہ موجود ہوگی اس کے علاوہ انڈی ایم اے کی طرف سے اسلامباد سے ہمیں چھ سو کنٹینر پلس بیڈروم پلس واش روم ملے ہیں جو تافتان میں رکھیں گے اور کچھ چمن میں تین سو کے قریب تو سہولیات کی طرف سے گورنمنٹ بڑی پیش پیش ہے اور کسی چیز کی بھی کوئی کمی انشاءاللہ نہیں رہے گی لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے آپ کے ذریعے کہ لوگ زیادہ راش والی جگہوں پہ نہ جائیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول نہ کریں اور کہ یہ ایک جگہ پہ جمگٹا نہ کریں سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور بلکہ ہدایت سمجھ لیں کہ سارے اپنے گھروں میں ہی رہیں جب تک کوئی بہت مجبوری نہ ہو ایک آدھ بندہ جائے اور واپس آجائے ورنہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں مقیم ہو کے رہیں اس بیماری سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ اور وہ یہ ہے آج کل کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیں گورنمنٹ کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیز منسل صاحب کی سبرائی میں دیزاستر منجمنٹ جو یہاں کا دیزاستر منجمنٹ ہے اس کے حوالے یہ کام کی ہے کہ وہ راشن کے بیکس بھی تیار کرے کھانے پینے چیزوں کی کمی نہ ہو کوئی فلمتھرپس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں تو گورنمنٹ ان کو کھانے کی شکل میں فل سپورٹ دے گی بلکہ وزیراللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کچھ بعض ڈیزرونگ لوگوں کو پیسے بھی دی جائیں گے تاکہ وہ اپنا اگر روزگار نہیں کما سکتے تو اٹلیسٹ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے تو یہ بڑی اچھے اقتدامات ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے میں ایک دعا پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں گھروں میں رہنے سے یہ بیماری پھیلے گی نہیں بلکہ سارے بچت میں رہیں گے نہیں ابھی سکول کالجز میں ہم کارنٹین فسیلٹی نہیں پیدا کر رہے ہیں ابھی ہسپٹلز میں ہیں یا ایک آر ڈی اے کی بیلڈنگ ہے اس میں ہیں یا پی سی اے سار کی بلڈنگ میں ہیں اور کچھ تافتان میں ہیں باقی ہم اپنی کارنٹین فسیلٹی انشاءاللہ ڈھائی مہینے کے اندر اندر تیار کر لیں گے تو ابھی سکول کالجز کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں بواشروم فسیلٹی بھی چاہیے ہوگی میں آپ کو ایکزیکٹ فکر بتا جاتا ہوں کہ جتنے ہم نے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں وہ ایک سو چار ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہمارے پاس تافتان میں کچھ لوگ ہیں ان کے بھی سارے ٹیسٹ ویسے ہو گئے تو اللہ کے شکر ہے کہ وہ نیگٹیو ہیں لیکن یہ فکر بڑھ بھی سکتا ہے اس فکر کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ گھلے ملے نہ اپنے گھروں میں رہیں تو پھر کنٹرول ہوگا جیسے چائنہ نے کنٹرول کیا وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو اب وہاں پہ گراف بالکل لیول پہ آگے آپ کوئی مزید کیسز نہیں آ رہے تو ہمارے پاس بچنے کا صرف یہ ایک ذریعہ ایک سو چار سارے کوئٹہ گئی ہیں اور کہیں کہ نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی شکر ہے کہ ہمارے بلوچستان میں کسی اور شہر میں نہیں ہے کسی اور ظلے میں نہیں ہے صرف کوئٹہ میں کیونکہ یہ بیماری میل ملاقات سے لگتی ہے اس لیے میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں گھروں میں رہے نہیں لوگ ڈاؤن ایس سچ نہیں کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ پبندی جب لگائی تھی پرسو ہم نے تو تھوڑا سا ظاہر ہے وہ بریدنگ سپیس دینی ہوتی ہے آج سے پبندی شروع ہو جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ پہ پبندی ہے انٹر ڈسٹرک جانے پہ پبندی ہے انٹر پروینچل بسوں پہ جانے پہ پبندی ہے کیونکہ ایک بس میں اگر ایک مریض بھی آ گیا تو وہ ہو سکتا ہے جب بس سے اترے تو بیس تیس بند چکے ہو تو اس لیے لوگ سارے اس میں کوپریٹ کریں جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ بند کر دی ہیں تاکہ جتنی کنجسٹڈ ہوتے ہیں لوگ اسی میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے اس وقت تافتان میں ہمارے پاس پانچ سو سے اوپر لوگ ہیں اور ایران سے ابھی مزید تھوڑا تھوڑا آتے رہتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اس لیے کچھ صحیح معنی میں سپیکولیشن نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ لگتا ہے کہ ایک دو ہزار اور آئیں گے اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو تافتان میں ہی رکھیں جب بالکل مطمئن ہو جائیں کہ یہ نیگٹیف کیسز ہیں تو پھر ہم آگے پیجوائیں چمن بارڈر کی کھولنا یا بند کرنا یہ فیڈل گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری یہ شروع سے ہی خواہش تھی کہ بارڈرز بند رہیں بٹ یہ اب فیڈل لیول کی پالیسی ہے اس کے بارے میں آئم کوئٹ دیکھیں ہماری پہلے سے لوگوں کو یہ ریکویسٹ تھی کہ وہ چھوٹی موٹی بیماری کے لیے رہی سی اور بی ایچیو میں جائیں یا چھوٹے ہسپٹلز میں جائیں اب آپ خود دیکھیں نا کہ جب تک دھائی تین مہینے میں ہم فسیلیٹی کریٹنی کرنے میں کامیاب ہوتے تو پھر آہستہ آہستہ ہسپٹلز میں ہی شفٹ کر رہے ہیں نا تو یہ ایک مجبوری ہے باقی لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے آر ایچ سی بی ایچیو وغیرہ میں جائیں